ہیلو نمسکار پیارے بچوں ابھی سوڈیو میں ہم step by step divide کرنا سکھیں گے آٹھ سو بارہ میں چار کا بھاگ کیسے نہیں کس کا بھاگ دینا ہے بچوں جو بھاگ کے چند کے بعد لکھئی سنگھا کتنا ہے چار کس میں بھاگ کے چند کے پہلے لکھی ہوئی سنگھا دیکھیں بچوں چار کا divide ہم کب کر پائیں گے جب دیگے سنگھا چار سے بڑی ہو تو یہاں پر ایک انگے سنگھا تو ایک انگے ساتھ تلنا کرو تو کیا چار سے بڑی ہے یس دیکھیں divide کرنا step by step سکھیں گے تو آپ کے لئے divide کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ کے کبھی غلطیاں نہیں ہوگی کوشش کیجئے کہ step by step سکھیں چار کا پارڈہ کتنی اور لیں کہ 8 سے بڑا نہیں ہے ایک چوک چوک بے چوک 8 دیکھیں چار کا پارڈہ دو اور لیتے ہیں اگزیکٹ ہمیں 8 مل گیا پھر ہم نے گھٹایا 0 آگیا اوپر سے ایک انگ کو ہم یہاں لے آتے ہیں کیا یہ چار سے بڑا ہے جہاں سے دیکھو بچوں آپ divide میں ایک time ایک step کر سکتے ہیں ایک step کیسے بنتا ہے گھٹانا ہے اوپر سے ایک کنگ کو نیچے لے آنا ہے ایک step پورا ہوگی اب دیکھنا ہے یہ final سے کیا بنی ہے کتنا بنی ہے ایک کیا یہ چار سے بڑا ہے آپ کہیں گے نہیں ہے تو پھر بھاگ کتنی اور جاتا ہے چار سے چھوٹا ہوتا تو 0 آتا ہے کتنا آتا ہے 0 پھر ہم نے گھٹانا ہوتا ہے اوپر سے ایک کنگ کو یہاں لے اب دیکھیں چار کا پاڑا ہم تین وار لیتے ہیں تو کتنا آگیا بارہ پھر ہم نے گھٹا ہے 0 آگیا بچوں یہ آپ کا کیا بن گیا بھاگ فل اس کے برابر ہم اپنا کیا لکھتے ہیں بھاگ فل لکھتے ہیں